کہ یہ تینوں جماعتیں مل کے پیپل پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی مستقل طور پر پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں صرف بہت تاریخ لبائک ایسی جماعت ہے جس کو الیکشن کمیشن نے کلیر قرار دے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جو چھ سال سے پینڈنگ میں پڑا تھا پی ٹی آئی کی اوپر جو فارنگ فنڈنگ کا کیس تھا اس کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ محفوظ کر لیا اور آنے والے تیس دنوں میں فیصلہ سنانا جنی کے جنی کے متوقع ہے کہ وہ سنا سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں مل کے پیپل پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے مستقل طور پر پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ اصل جو حقائق ہوتے ہیں جو سمپل طریقے سے جو عوام تک پہنچانے چاہیے ہیں کہ ایک عام کارکن کو عام پاکستانی کو بھی سمجھ آئے کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جو جو کیس ہے جو کوئی بھی ایشو ہے اس کے اصل نقصانات کتنے اور کتنے زیادہ خطرناک ہیں وہ میڈیا ہم کو نہیں بتاتا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے میڈیا حقائق عوام تک کبھی بھی نہیں پہنچاتا ہے اس کے جو اصل افیکٹ ہوتے ہیں وہ عوام تک کبھی نہیں بجاتا ہے ناظرین میں کوشش کروں گا کہ سمپل طریقے سے شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان تینوں جماعتوں نے مل کر پاکستان کی بربادی کا کیسے سوچ لیا ہے پلیس جے ویڈیو انٹ تک دیکھنا کچھ ثبوتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف وحد تاریخ لبے کے ایسی جماعت ہے جس کو الیکشن کمیشن نے کلیر کرا دے دیا ہے وہ بھی عمران خان کی حکومت میں وزارت داخلہ اور الیکشن کمیشن نے کلیر کرا دے دیا اور باقی کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے کلیر نہیں کرا دیا ان کے کیس چل رہے ہیں فارنگ فنڈنگ کے حوالے سے اب عمران خان کا کیس کا فیصلہ اور عمران خان چیخ چلا رہا ہے کہ نون لیگ کا بھی آنا چاہیے اور پیپل پارٹی کا بھی آنا چاہیے وہ کیوں کہتا ہے کہ بھئی آپ کا تو فیصلہ آ گیا ہے وہ پراسیز میں ہے ان کا آنا چاہیے یہ عمران خان کیوں کہتا ہے اور اس کے جو کارکون ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ناظرین اصل میں فارنگ فنڈنگ کیس اتنا خطرناک کیس ہے میں آپ لوگوں کو ویڈیو ثبوت بھی دکھوں گا اتنا خطرناک کیس ہے کہ بھارلے ملک سے جو پیسہ آتا ہے کسی پارٹی کو تو اس کی جانچ پر تال ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ کون بھیج رہا ہے کس ملک سے آ رہا ہے اور کتنے اماؤنٹ میں آ رہا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ باہر کا کوئی مافیا باہر کے جو لوگ جنہی کے کسی پارٹی کو ہائی جیک نہ کر لیں ان کو بریک میل نہ کریں ان کی اوپر پیسہ انویسٹ کر کے ان کو خرید کر اپنے فیصلے اس پارٹی سے نہ کرائیں کسی ملک کو نقصان تاکہ نہ پہنچ سکے کوئی پارٹی اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں کچھ شرطیں ایسی تھیں کہ بھئی جو پیسہ مسجد کو جاتا ہے مدرسے کو جاتا ہے دینی جتنے آہ 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 آداریں ان کو جاتا ہے ان کی جانچ پرطال ہونی چاہیے کہ ان کو پیسہ کون دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اس کی پرابٹی کتنی آئے تو ہمارے پاکستان کے ٹوٹل جتنے سیاست دون آئے ان لوگوں نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے اس کی اوپر سین کر کے وہ پاس کر دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو جانچ پرتال ہم حساب دیں گے لیکن جب ان کی اپنی پارٹی کی اوپر حساب آتا ہے تو ان تینوں نے مل کر نون لیگ پیپل پارٹی تو ہائی گدہ ہائی امریکہ کے غلام لیکن جو اس طرح محبے وطن پارٹی ہے جو کہتا ہے کہ میرے سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے میرے سے سچا محبے وطن کوئی نہیں ہے اس کی چلاکی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں نے مل کر پاکستان کی بربادی کا سوچ لیا ہے سب سے پہلے ناظرین سنو کہ سابر شاکر کیا کہتا ہے اسی فارنگ فنڈنگ کیس کے حوالے سے پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس بچنے کا راستہ موجود ہے اور وہ طریقہ کیا ہوگا وہ راستہ کونس ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہوگا کہ فیصلہ آنے سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے تمام مہدداران مستعفی ہو جائیں اور کوئی نئے نام سے سیاسی جماعت ریجسٹر کروائی جائیں ایم پی ایز یا پارٹی مہدداران ہیں وہ سارے بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں فار ون ٹرم کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یعنی کہ اگلہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی میرا خیال ہے یہ چاہتی ہے کہ جب تینوں کمیٹ رپورٹس آ جائیں تو اس وقت ہم پھر بار گین کریں گے کہ ایک لیجسٹریشن پر امادہ کریں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں میری طرف بھی تپشنا ہے نون لیگ بھی بچ جائے اور پی ٹی آئی بھی بچ جائے تو اس میں ہم قانون میں کوئی امنٹ کریں گے قانون میں تبدیلی کریں گے اور پھر فورن فنڈنگ کے نیچے کوئی ڈیٹیلز آ جائیں گے یہ ہے سٹیٹیجی اتنا فٹ کیس ہے قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو پولیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ناظرین جیس سابر شاکرہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پرو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جب سابر شاکر اس کے بعد عمران ریاض ان کا نام لیا جائے تو یہ پرو یعنی کہ عمران خان کے سپورٹر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فارنگ فنڈنگ کیس اتنا خطرناک ہے کہ پی ٹی آئی کے بچنے کے پاس صرف پیدی حال ہے کہ وہ پارٹی ختم کر دیں اور نئی پارٹی بنائیں اور دوسرے کلیب میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اتنا خطرناک ہے کہ اس سے صرف پارٹی کال ادم نہیں ہوتی کال ادم تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے پارٹی کال ادم ہو جائے اس کا نام چینج ہو جائے اس کا نشان چینج ہو جائے وہی پارٹی آئے اس میں اگر یہ ثابت ہو جائے تو جتنے پارلیمنٹیریاں نہ جائے ہوئے ہیں وہ پانچ سال کے لیے نہ اہل ہو سکتے ہیں اور نہ اہل ہوئیں گے یہ بہت غطرناک ہے اس لیے تو پی ٹی آئی پانچ چھ سال سے اس کو پینڈنگ میرا کھریتی جب فیصلہ ہوا تو بار بار پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہمارا فیصلہ تب سنایا جائے جب نون لیگ اور پیپل پارٹی کا فیصلہ ہے یعنی کہ نون لیگ پکا بھی آ جائے گا پیپل پارٹی کا آ جائے گا ان تینوں کی فارنگ فنڈنگ کی جو بے ذابتگی ہیں ان کے سامنے آئیں گی تو یہ تینوں بہٹ کے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے کہ عمران خان کہتا ہے نا کہ ان لوگوں نے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اب عمران خان بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے ذات کے لیے اپنی پارٹی بچانے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کا مستقبل تباہ کرنا کی اوپر تلیو ہے کہ ہم بل میں ہم قانون میں ترمیم کر کے اس قانون کو ہی ختم کر دیں گے کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کی پراپر طریقے سے یعنی کہ آنا چاہیے کہ وہ کس سورسز کے ذریعے آ رہا ہے کون دے رہا ہے کتنا پیسہ دے رہا ہے تو یہ جو سخت قانون ہے یہ ختم کر دیا جائے پھر کوئی بھی باہر لے ملک سے جیسا کہ قادیانی ہیں جہودوں نے سا رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو خرید کر وہ اپنے فیصلے کرا سکتے ہیں پیسہ تو سب کچھ بولتا ہے نا اندھا پیسہ ان کو دے کر پیسہ انویسٹ کر کے اس پارٹی کے اوپر انویسٹ کر کے تو اس ملک کو تباہ کر سکتے ہیں یہ اب تینوں جماعتوں نے فیصلہ کر دیا ہے ابھی دیکھنا ہے کہ بھئی اگر عمران خان چھوڑو نون لیگ کا جو پیپل پارٹی کا جو فیصلہ ابھی پینڈنگ پراسیز میں ہے پی ٹی آئی جو ایک سچا ایماندار صادق لیڈر ہے اس سے ایک سوال ہے اس کے اندھے مقلدوں سے سوال ہے کہ بھئی آپ کے اوپر کیس چل گیا آپ پکڑے گئے آپ اپنے کیس کا جواب دو یہ کونسی دلیل ہے کہ فلانچور کو بھی پکڑو فلانچور کو بھی پکڑو وہ تو آ جائیں گے اگر ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس پراسیز میں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی غلط ہیں جب ان کا فیصلہ آئے اور الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے اتجاج کرنا کچھ بھی کرنا لیکن یہ کونسا مطالبہ ہے کہ ہمارا کیسا آگیا ان کا بھی آئے ان کا بھی آئے ان کا بھی آئے تاکہ ہم تینوں مل کر پاکستان کو برباد کر سکیں لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو امام ہیں وہ اس پچیدگی میں جانا بھی نہیں چاہتی اور میڈیا جو ہمارا بے غیرت میڈیا ہے وہ امام تک حقائق پنچاتے ہی نہیں آئے امام تک اصل حقائق پنچاتے بھی نہیں آئے کہ امام کو معلوم بھی نہیں پڑھے ناظرین جو فارنگ فنڈنگ کیس یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے اس سے یہ پارٹیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو سکتا ہے یہ دوبارہ الیکشن میں نہیں آسکتے عمران خان نہ اہل ہو سکتا ہے دوزرہ شباز شریف نہ اہل ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کے لیڈرشپ وہ نہ اہل ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسا کرنے دیں گے آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں نہ اہل ہونے لگیں اور پاکستان کا قانون ہے اور یہ پاکستان کو قانون کو تبدیل کر دیں گے لیکن اپنے آپ اوپرے آنچ نہیں آنے دیں گے اس لئے ناظرین میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی ہو گئی نون لیگ ہو گئی پیپل پارٹی ہو گئی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے ویڈ آؤٹ ٹی ایل پی کے ابھی تک اس وقت تک ہم فخر محسوس ہر پاکستانی ٹی ایل پی کے اوپر فخر محسوس کر سکتا ہے کل کا کوئی معلوم نہیں ہے ابھی تک تو کر سکتے ہیں ویڈ آؤٹ ٹی ایل پی کے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یقین مانے ناظرین نہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے نہ ان کو اسلام کی فکر ہے ہمارے مذہب کی فکر ہے نہ ان کا اسلام پاکستان کے ساتھ تعلق ہے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے کون نقصان پنچا رہا ہے ان کی وجہ سے پاکستان کتنا برباد ہو رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے غریب امام مر رہی ہے بوکی مر رہی ہے ان کا کھانی پینی کی کوش ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر ہے تو بس اپنی کرسی کا اپنے اقتدار کا کس طرح امام کو بے وقوف بنا کر مخالف کی اوپر تنقید کر کر اپنا رستہ کلیر کر کے ہم دوبارہ آ جائیں اقتدار میں اور موج مستیاں کریں لیکن انشاءاللہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا رب پر بردگار تھے یہی دعای کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق تابن بائی اللہ حافظ